انفو بگ اپ ڈیٹ لے کر میں الفت بشیر حاضر بی پیل خاندانوں میں صلاحی مشینوں کی تقسیم ہائیدر بیگ سیکٹر ہیڈکورٹر کے زیر اتمام اپلونا راشترہ رائفلز بٹالین کے امبرگج آرمی کیمپ نے بی پیل اہل خانہ کی خواتین کو صلاحی مشینوں کی تقسیم کا احتمام کیا مختلف سرکاری سکیموں اور بی پیل خاندان خصوصا خواتین کی ترقی کے لیے اقدامات پر محیط ایک معلومتی لیکچر بھی اس اقدام کے تحت پنچائت نمائندوں اور خواتین پر مشتمل خواتینوں کے علم کو فروغ دینے کے لیے دیا گاؤں کی نمائندوں اور بی پیل خاندانوں کے خواتین نے خواتین میں خود نصار کو فروغ دینے کے مقصد کے اس اقدام کی تعریف کی اور فوج کے ساتھ اظہار تشکر کیا یہ پروگرام جوانوں کے مابین افامت افیم احترام اور بائیچاری کے تعلقات کو مضبوط بنائے گا مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے ہیں فو پاک کے ساتھ چیک کروگے نا اگر چینج کرنی ہوگی تو بتا دے جو کی ہر وقت ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں چاہے وہ گریب ہو امیر ہو چاہے کہیں پہ بھی ہو بارڈر پہ ہو کہیں پہ بھی ہو تو ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں ہم ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں جی آج کا جو پروگرام تھا یہ بیسکلی ہم نے یہاں پہ یہ جو سوینگ مشینز ہوتے ہیں ان کو ڈسٹریبیوشن کا ایک پروگرام تھا 52 آرہ جو یہاں پہ رہا ملانہ ہے انہوں نے یہ پروگرام رکھا تھا انہوں نے ہی سوینگ مشینز لائی تھی اور ہم نے بینفیشریز کو سیلیکٹ کر کے جو بورسٹ اپ بور بینفیشریز ہیں ان کو یہ آج ڈسٹریبیوٹ کی تاکہ وہ گھر میں سیکھ بھی جائے اور ان سے فائدہ بھی اٹھا پھائیں ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ گامٹ آپ کے ساتھ ہے گامٹ ہمیشہ آپ کی بہبودی کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہر لحاظ پر چاہے ہم کسی بھی ایجنسی کو انوالوں کر کے ہم ان کی مادت کرنے کے لیے تیارے اور کرتے رہیں گے نشیر